موسیقی آہ! بڑے بابا جی نہیں ہے ابھی پتہ کرو کہ ہی بابا جی نے اڈا تنے شفٹ کر لیا ہرے کون سا آڈا شفٹ کرنا ہے؟ بابا جی کو چھوڑو اسٹم کائم مقام بابا تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو کام کروانا ہاں بابا مجھ سے کرواؤ ہاں فرید پہ کام کر دوں گا بھائی اب آپ کا تجربہ نہیں ہے وہ کئی کوئی کام اٹھ پٹ ہو گیا تو پھر بھائی کیا ہو گیا بابا جی کا تو صرف نام چلتا ہے پاکی سب کام تو میرا ہے یہ کپرستان چلے کے لیے کون جاتا ہے میں اللہ کا خون لے کے کون آتا ہے میں یہ جو جنناتوں کا جو وٹس اپ پر گروپ بنایا ہے ان سے بات کون کرتا ہے میں اتنا کچھ کرتے ہیں تو کوئی انڈیپینڈ اپنا ڈیرہ بناو یہ چلتا ہوا ڈیرہ بے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں بابا جی کے بعد یہ سب کچھ میں نے ہی تو سمالنا ہے بچہ کون کیا سمالتا ہے یہ تو میرا رب بھی جانتا ہے لابڑ جی کا گھڑکو جانبان بولے لابڑ جی کا گھڑکو پھر جین کنارے جین کنارے جین کنارے جین کنارے تھلے 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 ہائے ہو میں مار گیا صدقے جاؤں بابا جی کیا بات ہے بابا جی آپ کی کرامات کا ذکر ہو رہا تھا کہ بابا جی تو اتنے پہنچے ہیں کبھی کسی ملک پہنچ جاتے ہیں کبھی کسی ملک دونڈوگے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں مفرور ہیں ہمیں بچا ہمیں جانا پڑتا ہے جنات کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے جنات کو بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑتے جنات بھی ہمارے سہارے سے موو کر رہے ہوتے ہیں جی بچا اصل میں بابے کی ہر ملک میں بڑی ویلیو ہے اتنی تو پٹرول کی ویلیو نہیں پوری دنیا میں جتنی بابے کی ویلیو ہے با کیا کہنے بابا جی کیا بات ہے تم اپنا مسئلہ بتاؤ بچا ہمارے جنات پوری دنیا میں پرواز کر رہے ہیں بابا جی یوکے میں میں مکان لے بیٹھا ہوں یوکے تو جب میں جاتا ہوں نا یوکے تو گھر جاتا ہوں تو دروازہ کھولتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے چلے جاؤ یہاں سے چھوڑ جاؤ یہ مکان پھر جب میں کبھی سویا ہوتا ہوں تو چار پائی کے آس پاس کافی لوگ کرتے ہیں جھنگا لالہور جھنگا لالہور جھنگا لالہور ہو ہو جھنگا لالہور ناظمن شینیا کے علاقے کے جنات ہیں جھنگا لالہور کر رہے ہیں بابا جی بابا جی کینیا کے جنات اور بچہ تیرے گھر میں نیوزی لینڈ کے جنات آئیں گے بابا بابا یہ جنات میں بھی رشتہ داری بڑی اہم سمجھی جاتی ہے کیا کہیں نہیں کیا کہیں نہیں بابا جی میری رشتہ داری کوئی نہیں ہے میں نے تو گھر جین گھسے ہوئے ہیں بچہ کر لیتے ہیں ان کا بندوبست میں ان کی ویڈیو بنا کے لائے ہوں تھوڑی سے اگر آپ کہیں تو دکھاتا ہوں نہیں بچہ دور رکھ ویڈیو کو ویڈیو دیکھ کے میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ تیرے فون کے کیمرے میں کیا فالٹ ہے کیا کہنے میں تیرے گھر کا فالٹ نہیں ڈونڈ سکتا اس کے لئے بابے کو یوکے جانا پڑے گا اس وقت بابا جی میں ٹیم نہیں ہے شیڈول بڑا ٹائٹ ہے پھر کبھی آنا بابا جی بہت مربانی آپ کی آپ چلیں ٹکٹ میں کھرچے دوں گا بابا جی ٹکٹ میں آپ کو لے دوں گا اچھا بابے کو لے کے جانا بائی ائر کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ بابا کے اوپر جنات کا وزن ہوتا ہے بابا بزنس کلاس میں بیٹھتا ہے اکانومی سیٹ پہ جنات پورے نہیں آتے اس لئے دیکھ لو جب بھی تم بزنس کلاس کا ٹکٹ بابے کو لے کے دے سکتے ہو تو بابا چلا چلے گا بابا جی میں کر دوں گا میں اوکھا سکھا کہ آپ کو بزنس کلاس کی ٹکٹ لے دوں گا آپ چلیں ٹھیک ہے بچہ میرا بھی تو ذکر کریں جنات کو مارنے والی سوٹی اور دھوان دینے والی کٹوری کون پکڑے گا بیٹھا جہاز میں جو یہ روسٹس ہوتی ہیں وہ کو اپنے بچے نہیں کھڑا رہی ہوتی ہیں وہ تو جہاز تک رہے گی اس کے گھر جانا ہے بیٹھا چھوڑ دے بابے کو جانے دے ابھی تیرے لیے وہاں سے بابا پرفیوم لے آئے گا بچہ بابا جی بابا جی بزنس کلاس کا ٹکٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا بابے کو خود جانا پڑے گا تیرے گھر سے جا کے جنات سے مضاقرات کر کے ان کو نکالنا پڑے گا ڈھائمری آف نائٹنگیل مکینیکل ورکرس کجرانوالا سنڈے ڈیشن روڈ ٹو یو کے اور لاورے یعنی یہ ڈیمونے بابا جی ایک منٹ بچہ بابے کو ذرا عمل کر کے تمہارے گھر کا جائزہ لینے دے بچہ یہ تو بڑا گہرا عمل ہوا ہوا ہے تمہارے گھر میں بڑے ڈاڈے جن گسے ہوئے ہیں بچہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے تو بابا جی کتنے دن رہے ہیں وہاں پاکستان میں گرمی کتنے مہینے ہوتی ہے چار مہینے بچہ جتنے سخت ڈاڈے جن ہیں بابے کو وہاں چار مہینے گزارنے پڑیں گے کم از کم چار مہینوں میں بابا ان کو کھچت رو کے باہر نکالے گا شاہ کہنے ہاں ہاں یہ لوٹ مار کے پیسوں سے بڑی عیاشیاں کرتے ہیں بابا جی چار مہینے لگیں گے وہ تو اسے چین کرنے جانا کہ کرکٹ کونٹی کھینن جانی لپڑ جی کا گھٹکون چنمن بولے لپڑ جی کا گھٹکون مشتاک ہیں ودنزما ملحق شوائے بکتر شاہد افریدی اور وصی مکرم در جین کنارے در جین کنارے در جین کنارے دا بہت سخت عمل ہوا ہوا ہے ابے کو رہنے دے وہیں جا کے خدا اور ہی کوئی بندو بشت کر لے بابے نے نہیں جانا نہیں بابا جی خدا کے لیے آپ نراز نہ ہو میرا بڑا قیمتی گھر ہے بابا جی بچہ جتنا سخت عمل ہے تجھے نہیں معلوم ایک منٹ ٹھہر بچہ یہ میری انگلی تجھے اپنے ماتے پر محسوس ہو رہی ہے نہیں بابا جی دیکھا کتنا گہرا عمل ہوا ہوا ہے اسے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا اچھا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا وہ کھیمتی گھر بچ جائے بابا وہاں سے جن نکال دے آجی 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 تو بزنس کلاس ٹکٹ کے ساتھ ساتھ چار مہینے کا وہاں بابے کے رہنے کا بندوبست کر دے اور بچہ یہ بھی ذہن میں رکھنا جب رات ہو تو بابے کا اور بھی بندوبست ہوتا ہے بابا جی رات کا کون سا بندوبست ہے تن بابا تن 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 پیار کی تن میں نے تجھے چن لیا تو بھی بابے کو چن 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 بابا تن بابا جی بھضور میں ایسا آدمی نہیں ہوں پیٹا بابا بھی ایسا آدمی نہیں ہے اللہ معاف کرے بابے نے کبھی اس طرح کی زہاری زندگی کوئی حرکت نہیں کی مگر یوکے کے جن نکالنے کے لیے ان کے ساتھ پھر کیمیکل کا استعمال کرنا پڑتا ہے بابیوں میری بھی ارض سن لو میں کافی دیر تو بیٹھا ہے مرشد یہ بھی سائل ہے لو بولیا تو پتہ لگا میں سمجھا بابے نے ڈیرے تو سٹیچو رکھے او بھائی ایک منٹ اس کا بھی ڈراما سننے دو وہ کیا کہتا ہے بابیوں میں نے پہچانے ہیں جے بیٹھے بابے دی سوائے جننا تو کسے نل جان پچھان نہیں پاکفیت کٹ کے تے نظر آنا ماف نہ کراؤ بابا ایسے لے یوکے دی بزنس کلاس دی ٹکٹ دی کل کر رہے آئے بابا ایسے لے یوکے دی بزنس کلاس دی ٹکٹ دی کل کر رہے آئے بابا جی میں شروع تو تو اٹھے دے رہے تھے ہیں بابا جی میرا کلاس فیلو نا بن وہ پچھاننا کی بابے نے اینک ویگ لائے گا تو پچھاننا کیا نا بابا اپنا مسئلہ بیان کر بچہ بابا جی میرا کارو باہر نہیں چل رہیا کارو باہر تے بمیں تے ہو چلے نا بچہ بابا تیرا تے ہو ہسا بے بندہ سڑکتے کھلو کے روئی جا رہے ہیں میرا سکوٹر نہیں چل رہیا اوڑو ایکسی آنے بندے نے کیا اٹھے بے کے گیر لائیں گا تے چلے گا سڑکتے کھلو تا کلا کے میں چل پوے بابا بابا جی میں تے چار پنچ کلو جلیبیاں کٹ کے اکتے رہ دنا پھر بھی نہیں وکھ دیا بابا جی پھر تھوڑی دیر بعد ہی میرا دل پر جندہ میں کھا رہا ہی جنا واپس بیٹا دل پر جندہ ڈیڑھ دو کلو جلیبیاں کھا لوو تے دل پر جندہ بابا جلیبیاں کٹنا ہے بے چناستے تے آپ ہی کھائی جاننا ہے ڈیڑھ کلو کھا لینے دو کلو کھا لینے پھر دل پر جاندہ پھر اٹھ کے کھا جا کے ساؤ جاندہ بابا ڈیڑھ دو جلیبیاں کرتا ہے ڈیڑھ دو اینج پایا جی میں تو سونے داریڈ کرتا ہے بابا جی رب جاندہ ہے میں بڑی میند کرنا لیکن میرا بزنس نہیں چلتا بابے کو کیا بتاتا ہے بابا جانتا ہے بزنس کیسے چلتے ہیں کیونکہ بابا جی کے تو اپنے بہت بزنس ہیں سٹاک مارکیٹ میں بابا جی کے شیئر جی ہاں گولڈ کا بابا جی کا بزنس ای اچے میں بابا جی کے پلانٹس بابا جی تو آپ بڑی بڑی ہے سامی ہوں بچہ یہ میں کوئی شاوکیاں نہیں کرتا بزنس سمجھ کے کرتا ہوں اس لیے چلتے ہیں اور کام کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اس لیے بابا جی یوکے جانے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ بابا جی کے اپنے یوکے میں بہت بزنس ہے اپنا بھی کام کر رہیں گے اور تمہارے جن بھی نکال آئیں گے می آئی کومنٹ بابا جی اسلام علیکم بابا جان لو جی ایک اور بکرا آگیا بابا جی سے زباؤ نے یا اللہ ٹھیک ہے آپ اسلام علیکم سر تھوڑے سے ساتھ ہو جائیں ہم نے بابا جی سے بات کرنی ہے یار میں نے بابا جی کو بزنس کلاس کی ٹکٹے لے کے دی نہیں ہے کیا بات ہے یار کوئی بات نہیں بیٹھو بیٹھو اپنے دل کی ساری باتیں بتاؤ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں بول 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 دل کی بات بابا کے ساتھ کر لے بابا جی ہر بات کا سلوشن بتا دیتے ہیں بابا جی جہاں زیب کی گھر والے تو مان گے ہیں شادی کے لیے لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں تمہاری شادی کسی بندر سے کر دیں لیکن جہاں زیب سے نہیں کریں گے بابا جی میں نے پا میں پوشل لہا دیا پر میرا بے آئیتھ ہی کراؤ بابا جی تنو پوشل لہ دنگے وہ کھوڑی تے کر دے پا میں کہ ہی تیری پانڈے نہ شادی کر دیں گے ایدھنا نہیں کرنے پانڈے دی پوشل نہیں ہوں دی چلو پھر مجھے لے جانا پانڈے دی گال ہو رہی ہے لندے دی پانڈے دی نہیں ہو رہی پھائی ہمارا فیملی کا مسئلہ ہے آپ کیوں بیچ میں گسکو آ رہے ہو آپ بابا جی سے بول لیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں آروج لگتا تم بہت بڑی اسامی ہو جو لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے ورنہ میری طرف دے لو گربت ہے نا گربت کی وجہ سے کوئی لڑکی ہاں نہیں کر رہی گربت مار گئی مجھے لے دے گئی گربت گربت کی وجہ سے میرا حسن بیکار ہو گیا ایکسپائر ہو گئی میری بیوٹی گربت کی وجہ سے اوہ بیوٹی فل بچے ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ میرا یوکے میں گھر ہے جس میں جن گس گئے ہیں بابا غریب ہی ہو نا ساری زندگی کی پونجی لگا کے میں نے وہ مکان خریدہ اس میں جن گسے ہوئے ہیں اوہ اوہ ایسی بابا جی تسی میں نے صرف ڈیٹان دس ہو میں ٹک ٹاپک کراما فس کلاس دیا تھا دیواز تھی اوہ نہیں ہے نای بابا جی نے نہیں جانا اوہ پائی کیوں نہیں جانا بابا جی تھی شو بوک نے شو بوک نے اہا بابا جی نے ساری پبلک دے سامنے کرنا ہوتے لہپڑ جی کا گھڑکو پھر دیکھ تماشا تھلے 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 اوہ پائی جو بھی ہے بابا جی آپ نے اس وقت تک لندن نہیں جانا جب تک ہم دونوں کی منگنی نہیں ہو جاتی لیٹا میں بابا ہوں تمہارا ماما سورا نہیں بابا جی آپ اس وقت مامے سورے سے بھی بڑی حصیت پہ ہیں آپ نے مامے سورے کو کینڈے کرنا ہے وہ جس نے مجھ کو اس انگلی میں گوٹھی پنا نہیں ہے ہمری آف نائٹنگل مکینیکل ورکس کجران آلہ سنڈے ڈیسن روٹ سواد لاور لاورے جانے دے ڈیبولے بیٹا تمہارا کام تو بابے کی ایک فونک سے ہو جائے واہ واہ بابا جی اس بچے کا یوکے کا مسئلہ ہے اس کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے اس کا ٹھنڈے علاقے کا مسئلہ ہے پاکستان میں گرمی شروع ہونے والی ہے بابا جی میرا جلیبیاں دا مسئلہ ہے تمہارا جلیبیاں دا نہیں تمہارا میدے کا مسئلہ ہے اپنے میدے کو کنٹرول کرو کاروبار کھانے کی بجائے کاروبار گاکوں کے لیے کرو بابا بابا جی پھر آپ نے بینک کاؤنٹ کی مجھے ڈٹیل بھیج دیں اور پاسپورٹ کی کافی بھیج دیں میں نے آپ کا پھر ویزا اپلائی کرنا ہے اپڑ جی کا گھٹکون جنمن بولے لپڑ جی کا گھٹکون میٹا وہ تو بابے کے فون کے اندر ہی ہوتا ہے بابی بابا آپ کو سند کر دیتا ہے پھر جین کنا رے تھلے 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 آئیو میں مر گیا آئیو میں مر گیا آہ لو بیٹے سند ہو گیا ہماری مانگنی ہو لینے دے پھر چاہے ٹول کی را کھلے نا تیرا بیڑا ترجے بابا ایک میینے جی تیرے کونڈ چی ست کروڑ بے آیا ہے پلیس 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 آئے پتر تو میری چھوڑی تھلے کروڑا رپیہ تو کمانا ہے ٹیکس ایک پیسہ نہیں دندہ تو پاکستان چلے نا کے نانیدہ کر رہے نا بھائی کون ہیں آپ میں جی ایف بی آر کا ملازم ہوں اور میں یہی چیک کرنے آیا تھا کہ بابے کے پاس کتنے پیسے ہیں بشرما فراد کرنا لوکانا توکھے کرنا لوکانا دیکھ اللہ دا عذاب تینوں کیڑا سپائی گرفتار کرنا ہے تین کو تاگے بھی گنڈ نہیں بھائی دی لہا پھڑ جی کہا اس کو آت گڑی لو جی بابا تو گیا روج ہماری شادی بھی گئی ایڑکی کچھ خیال کرو جہاں تمہارے ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں شادی کرو اگر ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو میری فٹو لے جو ناظرینی آلے تیک چھوٹا سپرے تیسی آنے نے تیسیم ربا پان تو پہی لے نا آن جی او سے بانس نل کسے موٹے نو ادھا کو کہیں تھا کٹو آ کے بانس جرہ نرم ہو جاوے پھر چتھن چسانی ماں جی خیریت تو ہے سانس کیوں پھولی ہوئی ہے کہاں سے آرہی ہیں آپ پتھر وہاں سے بھوئے گے ہوں دیسا ہوں تو وہاں آنڈرہو نکل کے دیتا نمیل لہی دا چی وہاں دور آگیا تو میرا ملانوی بڑا دیل کارت ہے دور آنیاں تو سا چار جاندہ ہے ماں جی ایتا ڈا پیار ہے کہ تسیہ سالکسہ نمیلنہ آجاندیو مرنہ کون کسی نمیلنہ آنڈا جی نہیں پتھر دے لیتے پھر کاری پہن دائے نا زندگیت کسی دے مدھے لگے ہو وہ چنگا وقت کدیا ہوئے تے کدوں پول دے بندہ اے میں ہون منیبانو شوٹ لے کے دینا سی ہی اداستے اچھا مار کیٹ نکلیاں اچھا اچھا اے دے ناب دا شوٹی نی لب دا ماشاءاللہ ہی دیل میں ہو گئی ہے لارج سیج تا بھی شوٹ لے وہ دے نو ہی دہی تو تکرییاں اندھائیں سوالو ماں جی تو سی اور شوٹ لے کے اس لے لیسل آدیا کرو نا ٹھا میں آئے تے کہا پھو تے لارج سیج لے لے تے نالا میان جرابان لے لے پھر پھر کہتے ساہ چڑ گیا ہمیں نو آئی نو کوٹ نیل بندیا اما جی تو انو سانس چڑے گئے نہیں آپ بانسکا ہم ربا کھایا کریں لا ہم رباوں نے پانے ہیں مگر میں نے کسی سے آنے نے تسی ہے ہم ربا پان تو پہلے نا او سے بانس نل کسی موٹے نو ادھا کو کہیں تھا کٹو آ کے بانس جرہ نرم ہو جاوے پھر چتھن چسانی اترے دا جیڑی جیڑی شاہ گھان نو دل کر دیا نو دوجیا نو مشورہ دین دا بنا لگو با جی انہیں چھوڑیں اسی بہانے آپ چار قدم چل لیتی ہیں اچھی بات ہے یہ اور سیانے اسی لیے کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے برکت آلیاں تے ساریاں چی جہاں چھاڑ دیتی ہیں آنے میں آن دیاں سمرین الگئی ساں کہ میں کیا ہی دون پینڈ کرنی چی کے اتھائی کہ ان دیئے ماں جی اتھائی کرنی ہے اس گیر دا باپے آن دا سی پینڈ چلیئے میں کہا تو کلا جا ہسی نہیں جانا پینڈ اچھا آن دیا سی بڑا گئے ہیں آن پینڈ وہ تھے جاندہ کی فیدہ جیڑے سے دے موہنگا لینہ کرنی ہے آن دیا جیٹھ دے خلاب گلان کرن دی اچھا ماں جی ایسا کیا ہو گیا؟ اچھا پوٹرے یہ عورت دا جیٹھ تیمینہ جیٹھ یہ نہیں چنگا لگڑا یہ دوانو وہ کے پشین نہیں نکل دے نی میں کیا ہنج دی صورتی آلنی کارچ بنائی دی کہ پرا پرا پچھلاڑ پینڈ میرا پرا بھی میری بیوی دیوائے تو لڑکے گیا ہے نہ پوٹر لڑیا نہ کرو چھو لاکار لڑو چھو نہیں آمان جی صلاح نہیں ہو نی بہت شکت لڑیا ہے این جی لڑیا جی میں کھڑپا ساپنی لڑتا ہوتی ہے یہ اترا کھڑپا دے کھڑپا ساپنی لڑنے نہیں آمان جی یہ سیدنوں میں جا رہے ہو دے نہ صلاح کرنا ہے ایدنوں دی ایسے گلویں آن جی بالکل کوئی کو رنجشان ختم کرو اپس چل رایاں چگڑے ختم کرو ایک تے نوہاں جیڑیاں نے ایک دو جنوہاں بھی وڈنوں پھیر دیاں امریاں بھی دو نوہاں اپس چل رہی ہیں اچھا ایک امریکہ بیٹھی یہ تے ایک جرمنی آجی اتنی دور بیٹھ کے آپس میں کیسے وہ لڑیاں اتر وارڈ شاپ جانگ لار دیاں اچھا وارڈ شاپ نو مدانے جانگ بنایا ہوندہ ایک دو جنوہاں موجیاں مار دیاں وہی محسوس کر دیاں انال بلی دا کارٹون ہیں وہی محسوس کر دیاں انال کو کتے دا کارٹون ہیں وہی نانے موبائلہ دیاں پہنہ کھلا ریاں ہوندہ ہیں میں نانو کر دیاں میں موڑیان نو میں کہہ نا دکار دیاں کرایاں پھون تے آج ہی میں اس لیے کسی کے ساتھ لڑتے ہی نہیں ہوں آپ کی بہو کو گصہ چڑھ جائے نا میں فوراں لیپ ٹاپ کھول لیتا ہوں جفاہو او ترا روٹیاں لیپ ٹا رہی نو لیپ ٹاپ کھنگا ہے او ترا لیپ ٹاپ کھول کے تے پھر بوٹی نو واج مار دے ایک پلیٹ ہے جب انہوں چارجر پا دے میں لیپ ٹاپ استعمال کرنے اب ماں بس یہ تو لیپ ٹاپ چی بڑی فرائٹی گی ساتھی روٹی، کھمیری روٹی، نان، پیلا والا نان، دیمے والا نان ماں جی میں تے خرچے خرچے کو لو کوئی نی جے ڈر دا میں تے ہاری تے ساری فیملی نو کٹھا کرنا آب پوچھتے تیرا خرچہ ہونڈا کی ناک ہوئے دا سر پیدا باجرہ شوٹے تے تیری ساری فیملی کٹھی ہو جانتا ماں جی مظفر تے خود جانتا ہے تے اپنی فیملی نو کٹھے ہیں گھر کے لیے آندا ہے یہ دی ساری فیملی سبزی آلی ٹوکری جی کٹھی ہوئی دی اے نام رات چرارتاں کرن لاغ پھے اتر گالیے میں لڑائیاں جے لڑ دے ہی روو تے نہیں موکنیاں بلکل چھیک بات ہے جے مکانیوں میں تے چوپکا روو بہت ساریاں نوانیاں کے خدا دا واسطہ جے زندگی تھوڑی جائیے چھڑو لڑائیاں تے ایدان شمراتاں کٹھیاں کرے آیا کرو اور ماں جی لڑائیاں بھی ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا پہنکنیت میں ارنا نراج ہوئی ہوں کہ تُسھی چھانو افتاری تے کیوں نہیں چھڑیا مینکیا میں کڑا کے گورنر پنجاب جی افتاری کرائی ہے مینکیا میں تکلی کا ربائٹھی ہوں نہیں ہوں توانوشگوں چاہی جائے تُسھی میرے کلو پچھو اممہ کو افتاری تے شاید نہیں ہو چاہی اٹھا تو میں نو کہن دے ہی اتنو افتاری نہیں کرائی اممہ جی امم نی باری آنڈی روٹی کر دی یہ صرف لمحی ہوئی جان دی کالے تیوں میں سارا کچھ ہا ری شیپ کالے تیے مگر پچھل کلی جہاں نے بچھا ری نانی نو بنا دے دی افتاری یہی بڑی گالے بٹیا رانے کچوریاں بنا لی تیے جی آم انسانوں والے کچوریاں بنا لی تیوں ہاں بھی وہی کھاتے ہیں کہ فٹبال میں کیمہ برواتے ہیں ہوا 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 ہاں سوڑے نیسا ہوتے ہیں ہاں دے کول ہی تکیاں کیوں نہیں سون سکتے ہیں اٹھا آپ تو ایسی ہی غصہ کر گئیں میں تو ایسی ہی پوچھ رہا تھا کہ گوڑش گوڑے تلے تھی ہوں جی تلے نیا چاچا جی کدرے تُس ہی نہ تلے جانا میرے گولوں منی باب پہلی بنا بولی گوگے نو لیا دے گئی ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سپری جیمز بانڈ 0092 آپ کے لیے خبر دیکھے آیا ہے اس پہ مختصر تفسرہ تو یوں ہے تُو جت گئیوں بے دردہ میں تتڑی ہار گئی ناظرین دلچسپ اور حرانپن خبر کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں عزیزی کی جانب خواتین و حضرات آج جو نیوز جیمز بانڈ 0092 آپ کے لیے خبر دیکھے آیا ہے اس پہ مختصر تفسرہ تو یوں ہے تُو جت گئیوں بے دردہ میں تتڑی ہار گئی تیری بے پروائی سجنا میں نو مار گئی خبر ہیور یہ ہے کہ سندھ کابینہ نے تمام محکموں میں برتیوں پر آئید پابندی ختم کر دی وزیر اعلیٰ نے وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ وہ عدالتوں میں برتیوں پر پابندی ختم کروائیں عزیزی یہ تو اچھی بات ہے عوام کے لیے تُو جت گئیوں بے دردہ میں تتڑی ہار گئی تیری بے پروائی سجنا میں نو مار گئی وا 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 کیا بات ہے جیمز بانڈ جی اتنی اچھی شرٹ پہن کے آپ سیڈ گانے کا رہے ہیں Jason regulber improving بات یہ ہے کہ یہ واقعی عوام کے لیے بڑھی اچھی بات ہے اگر حاکداروں تک یہ نوکریاں پہنچیں اگر حاکداروں تک یہ نوکریاں پہنچیں کون نہیں جانتا کہ اس ملک کے اندر جب بھی پرتی کھلتی ہے کہ یلا نہ ماچ دیا ہے ہاریمنی اپنے ہلکے میں وادہ کیے ہوتے ہیں اپنے تمبو تھوکنے والے لوگوں کو اپنے جلسے میں ستیج بنانے والوں کو ٹھیکڑے بوٹروں کو کہا ہوتا ہے کہ فکر نہ کرو تو اڈھا موندہ پرتی ہو وئی ہو ہو اے اب موندہ کلپیوٹر پر لگانا ہے کوئی گاللی کلپیوٹر نہیں چلانا آتا تو کوئی گاللی کلپیوٹر نہیں چلانا تو مار لئی دیا مجھے مارتے لئی دیا مگر کانڈے مار دیا میرا مطلب ہے کہ اگر اس طرح کے بچوں نہیں بڑھتی ہونا ہے سفارشی لوگوں نے اگر ڈیزرب نہیں کرتا تو نہیں ہونا چاہیے جو ڈیزرب کرتے ہیں نا جی لوگ وہ آہستہ آہستہ پھر بلک سے ریاست سے متنفر ہو جاتی ہے یہ بات تو ہے کون بندہ نہیں جانتا کہ ریلوے میں واپڈا میں کس قسم کی پرتیاں پی آئیے میں کس قدر زیادہ جہاں ایک بندہ چاہیے وہاں چار چار پرتی کیے ہوئے آور برڈن ہو جاتا ہے جی جی آور برڈن آپ دیکھیں آپ یہ سوچیں ذرا کہ آپ ایک غلط بندہ یا زیادہ یا آور برڈن ڈال دیتے ہیں تو آپ اس وقت ایک بندہ جو ہے وہ پرتی کرتے ہیں ساری زندگی کی اس کی تنہا ریٹائرمنٹ کے بعد مرنے تک کی اس کی پینشن اس کی بیوی کی پینشن خدا کے واستے آپ لاکھوں روپیہ اپنے معیشت کے اوپر بوجھ بنا کے گھرا دیتے ہیں تم ایسا کرتے ہیں یا نئی چاہیدہ بندہ تو نہ رکھو آپ سب کو پتا ہے ہنڈپنپ لاندھے پائننال کییں اہاں بھور کرتے ہیں نال ریلیو ڈال ہوں پڑھا ہے ہنڈی آہ ہاں겼ے اس کی مجھانے کییا تھے تو میں اس کی مجھانے کی مجھانے دائر کرptہ اس hide ساری کے سامن مجھانے کے bee پسٹاہ میرا مطلب ہے کہ وہ ٹھیکوہ ہنڈ چھیکencialی وiggling وہزی بیوشیم وقت کیا اس کے ب детей چلا صرف 뭐 پتا ہے کہ مگو leagues چوستہ مجھانے پچک شپ شیف شیف حکیم صاحب دی دعا ہی نل کے درے انہوں برکت پہ گئی انہیں حکیم صاحب انہوں چوک گئے تھے انہوں تھے لینڈ بینڈ پرتی گئے اور وہ تنہا لے رہے تھے اور بے شمار گوست ملازمین ہیں جو بلکل نہیں کام شام کرتے کرو میں بیٹھ کے ساری زندگی تنہائیں لیتے ہیں اس کے بعد پینشنیں لیتے ہیں اس کے بعد اپنا ان کی بیغمات پینشنیں لیتی ہیں کہہ رہو کیا رہا ہے یہ ملک ہے یہ ٹوٹ بٹوٹ ہے عزیزی یہ تو ہم نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے یار میری دکان دا ذرا تیاں رکھی میں دفتر ذرا ہونے نمبر ٹھنکیا ہے یار اوہ دے نمبر دفع کر میں نوے خوشی ہوئیے کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے نہیں پر نا اشتران دی مشین دا نہیں پتا لگ دا کان ہے نیکنے میں عرضی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گوست ملازمین پرتی کرنے کی بجائے جہاں پہ ضرورت ہے یعنی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کوئی سوال لاکھ ساتذہ چاہیئے تیچر چاہیئے یہ سکولوں کالجوں میں اچھا اوہ یار وہ پرتی کرو پلس چاہیئے اور بے شمار وہ پرتی کرو بیلکل ہیلتھ کے میک میں بے شمار نرسیں چاہیئے وہ پرتی کرو ڈاکٹر چاہیئے وہ پرتی کرو آپ کو یار وہ ان میکموں کے پڑھی ہوئی ہے جن کا بیڑا گھرک ہو گیا ہوا ہے جو آپ باندھ بھی کر دیں تو ملک میں کوئی فرق نہیں پڑی آپ ریلویم پر پرتیاں کر رہے ہیں آپ سوئی گیس میں پرتیاں کر رہے ہیں آپ وابڈا میں پرتیاں کر رہے ہیں آپ واسا میں پرتیاں کر رہے ہیں آپ پرتیوں میں پرتیاں کر رہے ہیں اتنا ظلم ہے اتنا ظلم ہے اور زیادہ لوگ کاروبار کے ریز، ساتھ اپنے دکانداریاں کر رہے ہیں پرائیویٹ scandal کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے ص LIahahaha بھی اپنا نام لگوایا ہے اس لئے یہ میری گزارش ہے کہ بڑا پیارا صوبہ ہے سندھ میں ان لوگوں میں نہیں کہ سارا ہی پیڑ ہے سارا ہی پیڑ ہے سارا ہی پیڑ ہے نہیں نہیں وہاں کام ہوا ہے مگر یہ مانے کہ اس قدر نہیں ہوا جتنا وہ صوبہ یا سندھی لوگ ڈیزرب کرتے ہیں سندھی انتہائی محبت کرنے ہیں بہت کیار کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کب کے بھوٹو صاحب کے عاشق ہیں اور آج تک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو خدا واسطے پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ ترس کھائیں اب سندھیوں پہ سندھ کے عشق کو سندھ کی محبت کو اس طرح نہ کریں عزیزی مراد علی شاہ صاحب خود ما شاء اللہ سے ویل کالیفائیڈ ہیں بلاوال بھٹو زرداری صاحب فورن کالیفائیڈ ہیں یہ تو ما شاء اللہ بڑے ویجنری لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ میریٹ کے اوپر بھرتیوں کو فروغ دے اس کو سپورٹ کریں گوست برتیاں کر کے آپ جو بلڈن خزانے پہ ڈالتے ہیں اسی خزانے کو آپ کی معاصلہ تی نظام پہ لگائیں اسی کو آپ کہیں پانی کے نظام پہ لگائیں اسی کو آپ کوئی اور جگہ پہ استعمال کر کے کوئی سکول بنا کے تعلیم کی خدمت کر لیں کوئی اسبتال بھی بنائے ہیں انہوں نے شک نہیں ہے مگر یہ نہ کریں نا ہر شہر میں ہونا چاہیے ابھی بھی سندھ میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں بے شمار آبادی ہے کافی آبادی ہے اسبتال کی ضرورت ہے اور وہاں نہیں ہے اسبتال یہاں پہ بھی ہیں بلوچستان میں بھی بہت زیادہ جگہیں ہیں مگر سندھ جو ہے وہ ایک بڑا اہم صوبہ ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں بیچارے وہ محبت کے مارے ہوئے عشق کر رہے ہیں بالکل عشق کر رہے ہیں یار پیپلز پارٹی سے بھٹوزم سے بھٹو سے اس کی اولاد سے تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کو محبت کا ایسا ریٹرن دیں کہ وہ تو یاد تو کریں نا کہ یار پیار کی تاسیتے کچھ لبا بھی ہے کچھ ملا بھی ہے بالکل یہ ریلوے دیکھیں نا آپ یہاں لاہور کے اندر ہے آپ چلے جائیں یہاں پہ ریلوے کلونیوں میں ادھر ادھر یار پوری پوری بھوگی کھڑی ہے لاؤن میں پرسرمنٹ کوارٹر بنا ہوا بھوگی پوری ریلوے دی کھلوتی ہے ہوئے 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 یعنی جڑی پنجاگ سواریاں لے کے جان دی سی ہوتے تین ملا آدم رہن ڈے اور بغیر ٹکٹوں رہن ڈے بتاؤ یار اور روی آگ ہوتے چوارے دین میں چال دی بھی نہیں بھی تو نفسروں کو نظر نہیں آتا ہے کہ بھوگی وہاں کھڑی بھی ہے سار جی ٹی ٹی چیک کرنے آتا ہے اس ہی بھوگی سے چائے پی کے چلا جاتا ہے اور کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہے اور آپ اس سیڈ پہ بیٹھے ہوئے یہ گوری پرتی ہو گیا تھا ریلوے میں اچھا جب کالا انجن چلتا تھا آگوالا سٹیم انجن اس دور میں پرتی ہو گیا میں گئے اس کو کیوں پرتی کرنے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہتے ہیں پائی جی یہ گڑی نو بریک نہیں لواندہ چلتی گڑی چھ دوڑدہ دوڑدہ اتر کے تے انجن دے چھ لکڑا سوٹ کے آندہ ریلو ناظرین یہاں کے لئے ایک چھوٹا سوٹ گوگے یہاں تنک چھٹیاں نہیں لے رہے آیا پیر رکھے. کیوں وہ اتھے پیڑ تنجھہ خلق در رکھنڈے ہی ہے گارچے دول پ hiring پہنچ کیوں وہ اتھے پیڑ چھنڈے درو رکھانڈے ہی ہے گارچے دول پหٹ پہنچ اور یار کیڑا پیڑ تے کیڑا ٹول میں تنوں ٹول وجانہ نہ لگنا فاغ اوری جی تُسی پینڈے چی کدرے کشتیاں دا یا کاؤڈی دا کھاڑا تے نہیں لا لیا میرا خیال ہے سرکس دے پیڑ دی گال کر رہے چا ہو گیا تمہیں کو اپنا ارس کرانا چاہ رہے ٹول وجوانا چاہ رہے یار بس آج تمہاری میوزیکل طبیعت ہوئی بہت افسوس ہوا عزیز تم تو کافی پرانے بنینو انسان ہو تمہیں یہ بھی بھی پتہ کہ وساق کا مہینہ چڑھنے والا ہے اور گندم کی کٹائیاں ہونے والی ہیں ادھر ڈھولچی کی بڑی ضرورت ہے یہ کیا بات یاد کرا دیا بہت اپ آدمی ہے اس کو بتانا پڑے گا پائی جی جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی نا اب آگئی ہے مشینری اس نے ساری موجیں خراب کر دی ہیں لوگ تریشر لگ جاتے ہیں آنکھ جی 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 جو میلے ٹھلے لگتے تھے جو موج مستیاں ہوتی تھی ایسی خوشیوں کے موقع پہ یہ گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی تھی نا جی گندم کی کٹائی ہونے لگتے جی وساقی کا جو میلہ ہوتا ہے آج تکر مشہور ہے وساقی کا میلہ یہ آپ کے اندر یہ اسی وجہ سے مشہور ہوا ہے نا یہ وساق کے مہینے میں جب کٹائی ہوتی تھی گندم کی تو اس خوشی میں پھر میلہ لگتا تھا اور یہ سارے گاؤں کے لوگ مل بیٹھتے تھے مل کے خوشیاں مناتے تھے اب آگئی مشینری کٹائی بھی مشین کر رہی ہے دانے بھی بکھرے مشین کر رہی ہے توڑی بھی مشین کر رہی ہے انہوں لپیٹ کے ہوتے گوچھے بھی مشین ہی بناونے اچھا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ جو گندم کیونکہ پنجاب کی سب سے اہم فصل ہے اور سارے سال کا آن آج کٹھا ہونا ہوتا ہے اس لیے پنجاب میں وساکھی کو بڑے برپور طریقے سے منایا جاتا تھا بلکہ وساکھی ایک طرح سے پنجاب میں سانچ کے کلچر کی علامت ہوتی تھی اور یہ تھی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس کمبخت مشینری نے یہ سارے ملے ٹھے لے خوشیاں چھین تو فائدہ بھی بہت ہوا مگر دوسری طرف دیکھیں تو کلچر جو ہے نا وہ بڑا مجروح ہوا اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بجائے اپنا اپنا کام کر کے کروں کو چلے جاتی بلکہ سارا لیکن آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے تک ساری کی ساری کنک کسان خود کاٹتا تھا خود اس کے دانے علاق بہتے تھے سارا کام مینول ہوتا تھا اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کی کنک کاٹی جا رہی ہے تو سارے پینٹ کے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے اور اس کا کام ختم کر کے پھر دوسرے کا شروع کر دیا اور یہ باقاعدہ ایک محبت پیدا کرنے کا ایک باقاعدہ یہ وسیلہ ہوتا تھا کنک کی کٹائی میرا خیال ہے زیزی اسی کلچر کو دیکھ کے کہاوت بنی ہے ایک اور ایک گیارہ نہیں انہیں ہر شہی ہو دیتے نہ پاہ دیو یہ ایک اور ایک گیارہ تو کہاوت اس وقت بنی تھی جب نئی نئی لیفٹ آئی تھی لیفٹ نہیں بلڈگوں میں لگی ہوتی اس لیفٹ میں گوگا اور اس کا بھائی جو اتنا ہی تغڑا ہے یہ دونوں لیفٹ میں چڑھنے لگے ادھر ایک دفعہ تو لیفٹ اپریٹر نے ان کو دیکھا پھر اس نے کہا کہ آؤ جی بسم اللہ پڑھ کے چڑھ جاؤ پھر یہ لیفٹ پہ چڑھے ہیں تو وہ لیفٹ کے اندر لکھا ہوا تھا زیادہ سے زیادہ گیارہ بندوں کے لیے یہ دو ہی چڑھے ہیں تو وہ گیارہ بندوں کی ٹیلی واجگی ٹون اتر پھر کہاوت بنی کے ایک اور ایک گیارہ بند سو سال پہلے جب یہ دیگ آئی نا یہ جس میں کھانا پکتا ہے تو وہ دیگ ایک بندہ اٹھانے لگا تو اٹھائی نہ جائے اچھا وہ لکھڑوں کے ساتھ دو بندوں نے اٹھائی اچھا وہاں پھر کہا گیا کہ ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں با 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 کیا فضول مسال دی ہے لو کوئی بات نہیں میں کونسا سٹیٹ بینک میں لگا ہوں یار توسی ایمی گوگے نو گلہ کر دے ہو گوگا تے پینڈے چھے کلہ ہیارہ بندیاں کام کار لیاں دا سی انجی رات نو نکل دا سی کلہ ہیارہ بندیاں جنہی کنک چوری کار لیاں دا سی انجی رات نو پتا کیوں کہ میں جنہوں کنک چوری کار لیاں دا سی کھوڑ چو نکل کے میں نو ویکھ رہے ہوں دا سی اور جی جی گوگا پھڑیا نہیں گیا ایک وار پلاکیوں کیوں؟ ایک میزی لا کے جاندہ سی کنک چوری کار لیاں وہ پینڈے سمیدے چوٹا پھر انڈے ایسے آپ لوگ گوگے کو جو مری کہیں میں مان گیا ہوں گوگے کو اچھا گوگے کی گاؤں کی observation بہت تیز ہے کیونکہ گندم ہو چاول ہو گناہ ہو کسی بھی فصل کی کٹائی ہو نا جی تو فصل میں سب سے زیادہ کھوڑیں ذلفی کی ہوتی ہے ہاں تو میں بات کر رہا تھا وساکھی کی یہ گندم کی کٹائی پہ واقعی پندوں میں بڑی رونک لگ جاتی ہے ہوئے 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 یہ جو بساک قریب آتا تھا نا جی جسے ہم پجابی میں وساک کہتے ہیں تو ترخان کی دکان چبی کہیں ٹکھلی ہوتی تھی کیونکہ سارے پند کی داترییاں اس نے بنانی ہوتی تھی پرانی داترییاں تیز کر کے بھی دینی ہوتی تھی پند کے بزرگ اس کے پاس بیٹھ کے ہکا بھی دے تھے اور نوجوان اس کی مدد کرتے تھے اس کی دکان پر پورا میلہ لگا ہوتا تھا پھر جیسے گوھری ابھی کہہ رہا تھا نا جی کہ پرائی ٹول لے کے گاؤں کا چکر لگایا کرتے تھے اور ٹول بجاتے تھے پرائی کہتے تھے ٹول چی کو ٹول مجھانے والے وہ بقاعدہ پورے گاؤں کا چکر لگاتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری کر لیں یہ جس طرح سہری کے وقت نہیں پیپا بجاتے تھے اس طرح پند پورے میں ٹول بجاتے تھے پھر پند کا نائی پورے پند میں یہ پیغام دیتا تھا جسے صدہ یا گنڈ بھی کہتے ہیں کہ کل فلان بندے کی کھیت میں گندم کی کٹائی ہوگی کتنے بجے سارے وہاں پہنچ جائیں پھر اس گندم کی کٹائی میں پانچ سال کے بچے سے لے کے ستر پچھتر سال کے بابوں تک ہر بندہ وہاں پہ مصروف ہوتا تھا اور ساتھ دیتا تھا واقعی بڑا میلا لگتا تھا پیسے کی گاؤں میں ریل پیل ہو جاتی تھی او جی کٹائی کے بعد آندیوں کا ایک تفان چلتا ہے نیری کٹے والا اچھا او نا ہنیریوں دے ویچ گوگے اور اس سارے پرارا لکے دکانہ لوٹ دے سان بے ہو جاہل مجھے جو کچھ مرضی کہو میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ سوفٹ انجینئر ہے اوہ مزہ آتا تھا فریض صاحب جب بھی کٹائی ہوتی تھی نا میرے دادا جی کو سام لڑتا تھا اور ہمیشہ سام بھی مرتا تھا یعنی اتنا خوبصورت منظر دکھا کے غوری نے دادا کو سام لڑا دیا نہیں غوری تو بتا رہا ہے کہ سام کو دادا لڑی جاتے ہیں ناظرین امدہ قلمکار تارک بلوچ چرائی کیا خوب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مکان کسی کی جھوپڑیوں کو جلا کر بنائے جاتے ہیں وہ کبھی گھر نہیں بنتے واہ اپنے میزوان فریض رئیز کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی